آفتر دا شو ایڈا کمنٹ آن ٹویٹر آن ایس آر کے شارو خان's ٹویٹر کہ پوسٹ شو ایڈا دیسکشن ویڈا دیسکشن ویڈا آفتر دا شو ایڈا دیسکشن ویڈاکٹر زاکر نائک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مسلمان دنیا کے ایک انتہائی اہم اور پوری دنیا میں مشہور عالم جناب حضرت ڈاکٹر زاکر نائک سوالات اور جوابات کا ایک سیشن کنڈک کیا جس میں یہ بات کی گئی کہ شارو خان کی جو زندگی ہے وہ ایک مسلمان کے طور پر کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس پر تین سوالات تھے جن کے جوابات ڈاکٹر زاکر نائک نے دیئے وہ سوالات کیا تھے اور ان کا جوابات کیا تھے آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم ان کا اردو ترجمہ آپ آباب کے لئے پیش کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو سننے اور سمجھنے میں آسانی رہے دوستو ایک شخص نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب شارو خان جو کہ بھارت کے ایک بہت بڑے کلاکار ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں ڈراما انڈسٹری میں بھی کام کیا انہوں نے تو انہوں نے آپ سے پچھلے شو میں جو آپ کا ایک نیجی ٹیلیویگن چینل پر ہوا تھا اس شو میں ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ تعریفیں لکھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دین اسلام پر بھی تھوڑی سی بات کی لہٰذا اس کے بارے میں تھوڑا الیبوریٹ کیجئے کہ شارو خان کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں تو شارو خان یہ کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگی جو ہے جس طریقے سے وہ چل رہی ہے انہوں کا جو پرفیشن ہے وہ انہیں اس حوالے سے کیا روکتا ہے یا اجازت دیتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دین اسلام پر پیدا فرمایا تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں دین اسلام کی تمام چیزوں کو سیکھیں سمجھیں اور پھر اس کے بعد این دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی دین اسلام کی طرف ہم دعوت دیں دعوت دینا آپ کا کام ہے لوگوں کے دل بدلنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس شو کے اندر میری جتنی بات شارو خان کے ساتھ ہوئی انہوں نے سوالات کے بہترین جوابات دیئے اور وہ اس بات پر بھی جو ہیں وہ مجھ سے اگری کرتے تھے کہ ان کا جو پروفریشن ہے جو ان کا دھندہ ہے یعنی ڈانس کرنا فلموں میں کام کرنا گانا بجانا یہ سب حرام ہے اور اس حرام کام کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ایکسپٹ کیا اور کہا کہ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں لیکن یہ میرا کام ہے تو اس کے بارے میں میں جواب دے ہوں لہٰذا وہاں پر بات دو آدمیوں کی ختم ہو جاتی ہے پھر انسان اور اللہ کے درمیان معاملہ چلا جاتا ہے کیونکہ خدا بزرگو برطر نے حساب لینا ہے انسان صرف گائیڈ کر سکتا ہے اور تبلیغ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں آگے اس راستے پر کیسے چلنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان لوگوں کیلئے تیہ کرتی اور انہیں توفیق دیتی ہے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں شاروخ خان کے بارے میں بہت سے لوگوں کی مختلف آرہ ہیں میری جو میٹنگ شاروخ خان کے ساتھ ہوئی جو اس پرگرام کے بعد تھی وہ بڑی مفصل تھی اور اس کے اندر انہوں نے مجھ سے بہت سری ایسے باتیں کہیں جو ہماری نیجی گفتگو تھی پرائیویٹ تھی میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا لیکن اس گفتگو میں مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ ان کے کنسپٹس اسلام کے حوالے سے بڑے کلیر ہیں شاروخ خان کے اور وہ اس بات کو بھی مانتے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کہ دین اسلام کو پڑتا نہیں دین اسلام کے بارے میں جانتا نہیں وہ دین کے بارے میں بات کرنے کا بھی الیجبل نہیں ہے اسے دین پر بات کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا پڑے گا اور سوچنا چاہیے بھی تاکہ اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ سرزد نہ ہو جائیں جو بعد میں اس کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے مسائل کا باعث بنے لہٰذا میں شاروخ خان کی ان باتوں کی وجہ سے شاروخ خان کو بہت زیادہ پریس کرتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ وہ اس حوالے سے بڑے کلیر ہیں پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات جو کہ شاروخ خان کے حوالے سے توہمات لگائی جاتی ہیں کہ خدا نہ خاصتہ وہ لوگوں کے خلاف ہیں دین اسلام پر عمل کرنے والے گیستے ہیں تو دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں تو اس بات کی سب سے پہلے تصدیق کر لیا کریں اور تصدیق کرنے کے بعد کسی دوسرے سے بات کی جائے میں اپنی زندگی پر اس لاحی عمل کو لاغو کرتا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں بھی جب کوئی بات سنتا ہوں آیا وہ شاروخ خان ہے یا کوئی اور ہے تو میں پہلے ہی کوشش کرتا ہوں جاننے کی کیا میں اس شخص کو پرسنلی جانتا ہوں کیا ذاتی طور پر مجھے اس شخص کی زندگی کا اندازہ ہے کہ وہ کیسا ہے وہ کیسا سٹینڈ کر رہا ہے اس شخص کا کیا کنسپٹ ہے دین پر وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے دنیا میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے تو اگر تو میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تو مجھے اس کے بارے میں رائے قائم بھی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ مجھ سے اسامہ بن لادن کے حوالے سے سوال کیا گیا تو اب چونکہ میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے نہیں جانتا کہ اس کے کیا کنسپٹ ہیں اس کے کیا نظریات ہیں وہ کس جو ہے وہ کپیسٹی کے اندر پروپاگیٹ کر رہا ہے لہٰذا میں اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اس کے کچھ لوگوں نے مجھ پہ کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ اس کے خلاب بات نہیں کرتے تو میں ایک بندے کو جانتا ہی نہیں تو میں اس کے خلاب بات کیسے کروں تو اگر تو میرے پاس کوئی ایسے دستاویزات پیش ہو جائیں ریپورٹس آجیں جو مستند ہوں تو ان کی بنیاد میں ایک ججمنٹ قائم کر سکتا ہوں لیکن فائنگل ورڈکٹ نہیں دے سکتا پھر یہ سوال کیا گیا کہ کیا شاروخان نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا باعمل انسان جو ہے اس کو ہی جنت تصیب ہوگی کیا آپ کو مسلمان ہونے کے لیے مسلمان دکھنا بھی بڑا ضروری تو میں نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے باعمل اگر آپ نہیں بھی ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر رہی اور اگر آپ باعمل ہیں لیکن مسلمان دکھتے نہیں یعنی آپ نے داڑی نہیں رکھی ہوئے تو آپ اس کو بھی مدنہ در رکھیے کہ اس سے بھی خدا نہ خواستہ آپ کوئی کافر نہیں ہو جاتے بلکہ آپ دین پر ہی الحمدللہ رہتے ہیں اور اس پرگرام کے اندر دکٹر زاکر نیک نے کہا کہ اس پرگرام میں جو یہ کنڈکٹ ہوا تھا شاروخ خان سے بہتر سوالات کے جوابات صرف ایک بندے نے دیئے اور ان کا نام تھا مولانا محمود مدنی کیونکہ ان کا دین کا وسی تجربہ ہے دین کا وسی علم ہے ان کے پاس پڑے لکھے آدمی ہیں تو انہوں نے بات کی ورنہ سب سے جو بیلنسٹ اور سب سے متوازی باتیں کی گئی تھی وہ ساری شاروخ خان کی طرف سے تھی اور مسلم شناخت کے بارے میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا تو اس کے والے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ شاروخ خان نے بھی یہ بات وہاں پر کہی کہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے لوگوں کو جب ان کے ذہن میں کوئی سوال آئے اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ حرام ہے اور اس پر وہ اگری کر رہے تھے تو اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکس آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص مسلمان دکھتا نہیں یعنی داڑی وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے حوالے سے کیا فرمان ہے یعنی اگر ایک بندے کی داڑی نہیں ہے تو اس بندے کو کتنا اس میں لاؤس ہے داڑی منوانے کا کیا معاملہ ہے تو بھر اگر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بندے کو اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے بھیجا ہے اب اس کو داڑی اگر وہ رکھتا ہے تو ایک نمبر ملتا ہے وہ روزہ حج نواز زکاة کرتا ہے بیس نمبر ملتے ہیں وہ کسی کی غریب کی مدد کرتا ہے اسے پانچ نمبر ملتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تصدیق کریں گے دیکھیں گے کہ اس کا کیا معاملہ ہے کہ مجھے کس پوائنٹ پر کس نکتے پر زیادہ نمبر مل رہے ہیں اب اگر تو آپ بہت کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایک نمبر کی حفاظت کریں گے لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس ایک نمبر کی حفاظت نہیں بھی کر پاتے بیس نمبر حاصل کر لیں آپ نے آپ پھر بھی ون سیچویشن میں لہذا اگر آپ داڑی رکھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن داڑی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نیک عامال کا کرنا اپنے فرائض کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا اور پھر اس کے بعد داڑی میں اسلام جو نہیں ہے داڑی جو ہے وہ اسلام کا ایک حصہ ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلانے داڑی رکھی ہوئی اور وہ مسلمان ہی بڑھا اچھا ہے تو یہ ایک غلط کنسپٹ ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو جو فرق ہے وہ واضح ہونا بڑا ضروری ہے ہاں البتہ داڑی کا مزاق جو ہے وہ نہ اڑایا جائے کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً وہ لوگ جو خود بھی مسلم ہیں اگر وہ داڑی کا مزاق اڑاتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے پھر انڈی ٹیلیویگن کے ایک انکر نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ مسلمان کی طرح سوچنا کیا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا مسلمان دکھنا زیادہ امپورٹنٹ تو آگے جیز آکینڈائی زاکر نایک صاحب نے کہا کہ بے شک دکھنے سے زیادہ سوچنا امپورٹنٹ ہے مسلمان کی طریقے سے اور اگر دونوں ہو جائیں پھر تو سونے پر سو آگا ہے پھر تو بڑی انمول چیز ہے لیکن اگر دونوں میں سے ایک بھی ہو جائے تو الحمدللہ یہ چیز بڑی بہترین ہے بہت اچھی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی جو مسلمان ہیں ان سے وہ مسلمان بہتر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور وہ مسلمان جو کہ بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے لیکن اللہ پاک کو حق مانتے ہیں وحدانیت پر شرک نہیں کرتے وہ بھی مسلمان ہی ہیں اللہ پاک ان پر بھی اپنا خصوصی کرم فرمائے ایک اور سکس نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ سر یہ بتائیے کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ سے ایک جملے کے اندر پوچھوں کہ شارو خان کس کپیسٹی میں کھڑے ہیں تو آپ کیا کہیں گے تو آگے سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں اس کپیسٹی میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ شارو خان دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ دین کے بارے میں ابھی بہت کچھ نہیں جانتے لیکن وہ کیوریس ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں دین کو آڈینس سے ایک اور شخص نے یہ سوال کیا کہ میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شارو خان سے ملتا بھی ہوں ان کو جانتا بھی ہوں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ حج پر جانے کا بھی پلان رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ سے محبت جو ہے اس کا یہ صلح ہونے ملا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے انہیں ہدایت دی ہے تو زاکر نائک نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے لیکن اللہ پاک کی ذات سے دعا میری یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک کی ذات انہیں ہدایت دیں دوستو یقیناً آپ کو آج کی انفرمیٹیف ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی ایسی اور انفرمیٹیف ویڈیوز ہم ریلیجن سیونٹی ٹو سے آپ کے لیے براڈکاسٹ کرتے رہتے ہیں لہذا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ